اتراکن سرکار کے پورو منطری حرق سنگھ راوت پر ریپ کا آروپ لگانے والی مہیلہ اپنے بیان سے پلٹ گئی ہے مہیلہ نے ایسی ہماری شراوت کے آپس کے لوگوں دوارہ دباؤ ڈالنے کی بات قبولی ہے اس پر راوت کا کہنا ہے کہ میرے خلاب راجنیٹک شاجیس کی گئی ہے اس لیے اس کی سی بی آئی سے جاچ ہونی چاہیے اس مہیلہ کی سرکشہ چاہیے کیونکہ اس نے بڑے لوگوں کا نام لیا ہے اس مدے پر کے نیو سمواز آتا راگویندر پانڈے نے حرق سنگھ راوت سے خاص بات چیت کی کیا کچھ انہوں نے کہا ہے سنا رہے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ ہیں اتراکن سرکار کے پورو منطری حرق سنگھ راوت جی راوت جی اس پورے پکران میں جو ایک لڑکی نے دو بار آپ کے اوپر ریپ کا آروپ لگایا اور اس بار اس نے انکار کر دیا کہ ہم کو کچھ ڈرہ دھمکا کے کچھ لوگ لالس دے کے یہ چیز کہلوائے تھے کیا کہیں گے پورے پکران کے بارے میں آپ دیکھیں پہلے آروپ لگا پورا جھوٹا نکلا اب آروپ لگا ہے تو وہ خود اس نے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نیالائے میں بھی اور میڈیا کے مادیم سے بھی پولیس کو بھی اس نے کہا کہ میں نے جھوٹا آروپ لگایا تھا میں آج آپ کے مادیم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس نے تو آسانی سے کہہ دیا کہ پہلے آروپ لگایا میرا منطری پر چلا گیا میں نے سی بے کے جہاں جھیلی میں نے ڈین اے چیس کے میری ساماجی پرتشتہ گئی میری پروار کے سامادے پرتشتہ گئی میں نے کھون کیاں سروئے اور میں آج کڑوے میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں جب میں دو ازار تین میں مجھ پہ آروپ لگایا تھا میں اس لڑکی کی سکل آپ ریپ کی بات کر رہے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ حرق سنگھ راوت جی جنہوں نے کہا ہے کہ اس لڑکی کو دھمکایا گیا ہے بہلائیا فسلائیا گیا ہے اور اس لڑکی نے جن دن قدعور نیتاؤں کا نام لیا ہے انہوں نے مانگ کیا ہے کہ اس لڑکی کو بھی سرچھا دی جائے اور پورے پرکنڈ کی سی بی آئی جانچ کی جائے کیمرامین یادو سرما کے ساتھ رابند پانڈے کے نیوز دلی موسیقی